لاکھ کور کا ڈیفنس کا بجٹ ہے اور ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈرون آتا ہے یہ ڈرون اتنا لمبا ڈسٹنس جو کور کیا ہے یا تو امریکن ڈرون ہے یا چینیز ڈرون ہے اب یہ موڈی جی پھر وہی جھولا جھولانی کی بات کریں گے یا پھر اس طرح کمزوری دکھائیں گے یہ تو پلواما کی طرح حملہ ہوا ہے جمہو کے ائرپورٹ کے اوپر اس کی ذمہ داری بھارت سرکار کے پر آتی ہے موڈی سرکار پر آتی ہے کیا باتشیت کر رہے ہیں سرکار یہ انیٹڈ عرب ایمیریٹس نے باتشیت کروائی بھارت کی اور پاکستان کی یہ باتشیت کروائی کہ ہمارے جمہو پہ حملہ ہو جائے کیا مزاق ہو رہا ہے ماں پر اس کا جواب دے گی نہیں دے گی سرکار یا پھر موڈی سرکار جیسا چین کو جواب نہیں دے پا رہی ہے صرف پکارتی ہے لداخ میں اس اس کا بھی جواب دے گی نہیں گی جس طرح پلواما جواب دیا اس کا جواب دینا چاہیے یہ ڈرون اتنا لمبا سفر کر کے آیا کیسا یہاں پر اور پورے ایکسپرٹ کر رہے ہیں یا تو امریکن یا چائنیز ہیں معلوم کرنا چاہیے کیسے ہے رہا ہے وہاں پر اور آپ کی ناکام ہی ہے جن لوگوں کو بلائے تھے بابا گالی دی ان کو دی گئی تھی بچاروں کی ان کو گالی دی گئی کہ وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں اور فورن پاورز کے ساتھ ہیں ان کو تو آپ بول کر بے ذتی کیے پھر ان کو بلا کر آپ بے ذتی کر رہے ہیں اپنے سامنے موڑی جی خود کھڑے رہے کے فوٹو لے رہے ہیں یہ سمجھ میں نیا رہی ہے پھر آپ ان کو تو آپ نے کہا کہ وہ انٹی نیشنل فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر آپ نے ان کو بلا لیا پھر ڈیل ایمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے کون سا ڈیل ایمیٹیشن کریں گے آپ کیسا کریں گے پاپولیشن کے بنیاد پر کریں گے یا جیوگرافیکل آہ ٹیریٹری کے پر بنیاد پر کریں گے تو آپ کی کشمیر کی پالیسی تو آپ تو ناکام صاحب اس وجہ اس میں کچھ نہیں ہو آپ کو کچھ حاصل نہیں کر سکے آپ پھر کریں گے